بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون فرم لنڈن جناب پاکستان ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروسی ملک بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی ہے کچھ کہتے ہیں خیر خواہ ہے کچھ کہتے ہیں وکیل ہے ہم کہتے ہیں کہ قابض ہے ٹھیک ہے آشا قابض صرف پاکستان نہیں ہے ایک سے زیدہ قابض ہیں آج جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تنویر احمد کے سلسلے میں تنویر احمد صاحب ایک بریٹش سیٹیزن ہے جو کہ پیس فولی سو کول آزاد کشمیر میں لوگوں کی خدمت بھی کر رہے تھے ہیمارائیٹس ایکٹویس کی طور پر بھی اور ویسے بھی فلاہ و عبود کے کام کرتے تھے جرنلسٹ بھی ہیں تو انہوں نے کبھی بھی بندوق میرے خیال میں انہوں نے کو بچھلائی نہیں ہوگی میری طرح اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کو وائلنس کو یا ملیٹنسی کو یا ٹیروریزم کو پرموٹ کیا ہے نہ انتاب صندی کی انہوں نے مائد کی ہے اس کے باوجود پاکستانیوں نے اس کو گرفتار کیا اور دو سال کے سزا دے دی گی اور وہ اس جرم کے میں جو اس نے کیا نہیں ہے وہ جرم ہے بھی نہیں ہے ہمارے حساب سے بارال قابض لوگ ہیں ان کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے once again they have approved کہ قابض قابض ہوتا ہے ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں تو آج اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے مہمانے جناب محمود کشمری صاحب جو کہ پہلے بھی کہیں بار تشریف بلا جو کے ہیں اور کسی تعارف کے متاجنی ہیں محمود کشمری صاحب welcome to the show شوگریہ ڈاکٹر صاحب یار بڑا دل اداس بھی ہے وہ بھی بہت سے معاملات ہیں پاکستان کی سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ اگر پاکستان ہمیں ہر طریقے سے دبا سکتا ہے ہمارے human rights کی والیشن کر سکتا ہے تھا کہ ہم پاکستان کی سیاست پر بات نہیں کر سکتے ہیں we have every right to discuss that لیکن آج ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں صرف تنویر احمد صاحب پر لیکن ان کو سزا دے دی گی ٹھیک ہے اور ہم سب سمجھتے تھے کہ اس نے کوئی جرب نہیں کیا وہ جو ویڈیو بنے پبلک میں وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس نے کوئی جرب نہیں کیا اس نے پاکستان کے پرچم کی کوئی بےورمتی نہیں کی لیکن سزافر بھی دے دی گی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنویر احمد نے جو ہے وہ چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مقبول بات شہید سکوئر میں پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے مقبول بات نے جو ہے وہ پاکستان کے قبضے کی اخلاف بات کی اندوستان کے قبضے کے اخلاف بھی بات کی پاکستان کے جیلوں میں رہا شہید کے لئے میں تشہدد ورداش کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی شخصیت شہید وطن کی جو جگہ ہے اس پر پاکستان کا پرچم لرایا جائے مگر چونکہ وہاں پر جو پاورفل حکومت ہے ان کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں تو وہ کسی بھی کمزور آواز کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو تنویر احمد نے بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات کی جو انتظامیاں تھی کہ اس جنڈے کو یہاں سے ربوب کر دیا جائے تو انتظامیاں نے وعدہ کیا تھا جی کہ یہ جنڈہ ہم یہاں سے ربوب کریں گے جب انہوں نے جنڈہ ربوب نہیں کیا تو تنویر احمد نے بھوک ہرتال کی تو دورانے بھوک ہرتال جو ہے ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جنڈہ یہاں سے ربوب کر دیں گے اس کے باوجود جو ہے انہوں نے نہیں کیا تو اس کے بعد تنویر احمد نے پوری کوشش کی مختلی بیداروں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ جنڈہ اتارا اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ساری دنیا نے دیکھی ہیں وہ جنڈہ وہاں سے اتار کر وہ لے کر آتے ہیں جنڈے کی کوئی بیورمتی نہیں کی جاتی جنڈے کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے کچھ لوگ وہ جنڈہ مانگتے ہیں مگر تنویر احمد نے وہ جنڈہ کسی کو نے دیا وہ کہہ رہے تھے جی کہ جنڈہ انتظامیہ کی ملکیت ہے ہم میں یہ جنڈہ ان کے حوالے کروں گا جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ جنڈہ انہوں نے اپنے سیننگ کے ساتھ لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے جنڈے کو فورڈ کر کے جہاں لگایا ہوا تھا اور اس کو جنڈے کا سنبھالتے سنبھالتے وہ خود گرنے والا تھا تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے جنڈے کو نہیں پھینکا لیکن خود ایک لئے اسے یہ رسک لے لیا ہے کہ میں گرنے والا تو کوئی فرق نہیں ہے جنڈے کا پورا اترام کیا ہے کیونکہ جنڈے کا تو تنویر احمد نے اترام کیا ہے اب یہ جو عدالت تھی یا وہاں کی جو انتظامیاں ہیں یا وہ خوبتیں جو دکھائی نہیں دیتی وہ تنویر احمد کو اس کیس میں وہ جو ہے انہوں نے سزا دلوائی ہے اور اس کے لیے یہ کام کرے ہیں کہ تنویر احمد نے جنڈے کی بیورندی کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گواہ پیش کیے گئے عدالت میں جو اٹھے گواہ تو ایک نے یہ کہا جی کہ جب پاکستان کا جنڈہ اتارا گیا اتارنے کے بعد تنویر نے جنڈے کو نیچے پھینکا اور اس کے اوپر پاؤنڈ رکھی اب وہ ساری ویڈیو جس طرح سے تنویر احمد وہ جنڈے کو اتارنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں سے لے گا انڈ دا کو وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے نا وہ پی رہے ہوتے ہیں کسی سے کہتے ہیں انگر کوئی ریاست جمہو کشمیر کا کوئی وارث ہے تو مجھے جو ہے وہ پانی پلائیں چونکہ تنویر احمد بھوکردہ کی وجہ سے کافی وہ اس کی باڈی جو ہے کمدور ہو چکی تھی تو وہ پانی پی رہے تھے تو اس کے بعد کچھ سبل قبلوں میں کچھ بردی میں وہ لوگ آتے ہیں اور تنویر احمد وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جنڈے کو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے ایسے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو سبل قبلوں میں لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ جنڈا ان سے چھینا اس کو توڑا اس کے سارا سلسلہ کیا جنڈے کی تو بے رمتی انہوں نے کی ہے اب بات یہ ہے کہ چونکہ تنویر نے تو جنڈے کی بے رمتی نہیں کی مگر وہاں پر جو وہ کمران طبقہ ہے یا جن کا اختیار رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تنویر نے بے رمتی کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ریاست جمہو کشمیر کے لوگ ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ہم نے اس جنڈے کو ہم تنویر نے اتارا ہے اور باقی لوگ بھی اتاریں گے جنڈے زیادہ ٹیم نہیں لگے گا میرے خیال میں جو آنکہ لوگوں کی سوچوں میں جو اعلیٰ وہ تبدیلی آ رہی ہے اب جو مختلف جو سوشل میڈیا پر لوگوں نے وہ فوٹو لگائے ہوئے ہیں جس طریقے سے پاکستانی جنڈے کے ایک پولیس والا پشاپ کر رہا ہے پاکستانی جنڈے کے اوپر وہ پولیس والا اس کی گاڑی بھی ساتھ کھڑی ہے پھر مختلف جگہ اوپر پاکستان کے جنڈے کو جلہیا بھی جا رہا ہے یہاں پر یہ وضاعت کرتے ہیں چونکہ میں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے جو سوشل میڈیا پر آئی تھی وہ ایک پاکستانی پولیس والا ہے اور پاکستانی پولیس والا ہے گاڑی اس کی پولیس والے کی ساتھ کھڑی ہے وہ پشاپ بھی کر رہا ہے جنڈے کے اوپر ٹھیک ہے فلاک پڑا ہم نے دیکھا خود تو اس کو کچھ نہیں کہا گیا اب بات کریں اچھا میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ تو میرے تفسیر ہم نے بتا دیا پھر ناظرین کو لیکن یہاں پر کوسٹن یہ آتا ہے یہ میرے نزدیک جاننا پہلے میں یہ بتاؤں کہ میرے نزدیک تنویر احمد کا قصور کیا ہے دیکھیں عزاد کشمیر کے لیے پاکستانی حکمران یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے اہم نواہ ہیں یہ پاکستان سے علاق کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں بلکہ کہتے تھے جو وادی کشمیر کے لوگ بھی جو انا علاق پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو نویر احمد نے میرے خیال میں جو جرم کیا وہ یہ ہے کہ پاکستانی نیریٹر کو انہوں نے بے نکاب کر دیا اس نے دس سرزہار کا سیمپل لیا لوگوں کے سروے کرایا ٹھیک ہے دس سرزہار کا سیمپل یا سروے کرتے ہیں دس سرزہار کا سیمپل کافی بڑا سیمپل ہوتا ہے جس میں سی پوائنٹ سکس پرسینٹ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عزاد اور خود مختار رہنا جاتے ہیں تو سب بڑا جرم تو اس کا یہ ہے کہ اس پاکستانی نیریٹر کو بے نکاب کر دیا اس نے تو انہوں نے سزا تو کسی طریقے سے دے نہیں تھی آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل یہ بلکل درست ہے کہ چونکہ تنمیر احمد نے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے ملے اور لوگوں کی رائے لی تو لوگوں کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ سیونٹی تری پرسینٹ لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں آزادی چاہیے اور جب تنمیر احمد نے وہ سروے رپورٹ جو ہے یک اخبار کو جاری کی مجادلہ جو روزنامہ اخبار تھا جب اس نے وہ رپورٹ چھاپی تو ہمارے ان مربانوں نے اس اخبار کو بھی بند کر دیا اب یہ تھا کہ تنمیر احمد کا جو کام تھا وہ فیلڈ کے اندر ہو رہا تھا اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس والے تھے پولیس تھی باقی ادارے تھے وہ تنمیر سے بہت تنگ تھے بہت بار اس کو گرطار کیا گیا اس کو دھرانے دمکانے کی بھی جو ہے وہ باتیں کی گئی اب وہ جو بی بی سی کی جو ہے رپورٹ بھی آئی ہے اس میں بھی تنمیر کی جو بہن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میرے بھائی کو جو ہے یہ فون کال آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اپنے اس راستے سے ہٹ جائیں اگر نہیں ہٹیں تو آپ کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکے گا اور نہ ہی آپ کو کچھ دیکھ سکے گا آج وہ جو ساری صورت اہل ہے وہ آج ہمارے سم نے آ رہی ہے کیونکہ میں پچھلے بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ بھی بلکہ میں پچھلے تقریباً شاید دو مہینے سے جو ہے میں سوشل میڈیا پر لکھ رہا ہوں کہ تنویر کی جان کو خطرہ ہے تنویر کو سلو پوزنے کر دیا جائے گا تنویر کو مار دیا جائے گا آج جو اس کی صحت کی آلت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ تنویر سے صحیح طریقے سے بات نہیں ہو سکتی ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے اور مجھے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ تنویر کو جو ہے وہ اس کو زیار دے دیا گیا ہے اور تنویر کو مارنا چاہتے ہیں اگر تنویر کی سلو پوزنے کا ایسے میں دیکھنے یہ میرا پاس ایک سوال تھا جو میں چلو آپ نے خود بات کر دی ہے میں سلو پوزنے میں یعنی آپ کہنا یہ چاہتا تھا کہ سوشل میڈیا پر میں نے بھی پڑا ہے کہ اس کو سلو پوزنے دی جا رہی ہے اور سلو پوزنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آشتہ سے ارحمت دیا جاتا ہے اور الکیل کی مقدار میں دیا جاتا ہے کہ جب اس کا اگر پو سمارٹوں بھی کیا جائے تو پتہ نہیں چاہتا ہے کہ اس آدمی کو زیر دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن زیر اپنا کام کر جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں بات کرنی پڑے لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے میرا زیر پوزنے والی بات آپ اپنے پاس رکھیں سلو پوزنے والی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھ کر پاکستان کے حکمرانوں نے کون پرس لوگوں کو کیا جنہیں پیغام دیا ہے دیکھیں جو کون پرس جو وہاں پر جو لیڈرشپ بیٹھی ہویا ہے مختلف پارٹیوں جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے انہیں shut up call دی گئی کہ اگر آپ نے بھی کوئی اس طریقے کے عرقت کی تو آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ تنویر کے ساتھ ہوگا ہے یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ جو لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے ان کے اندر ان کو چاہیے کہ آپ نے بہت چپ کا روزہ رکھا ہے پچھلے سات مینوں سے اب بھی وقت ہے کہ باہر نکلیں مگر یہ ان کو بات یاد رکھے گی ہے وہ کچھ کریں یا نہ کریں انہیں پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا شکار ہونا پڑے گا آج نہیں کال نہیں دس دن نہیں سال دو سال کے بعد ان کو معافی ملنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر کوئی الکی پھلکی آواز بھی ریاست کی وحدت کی بات کرنے والے والوں کی ہو جو ریاست کی ازادی کی بات کرنے والے ہوں جو پاکستان کے قبضے کے خلاف بات کرنے والے ہوں یہ ان کی برداشت میں نہیں ہے تو اب وہ جتنا بھی خموش رہیں گے مگر بے موت مارے جائیں گے مگر تنویر جو ہے تنویر نے ایک بہادر ایک ریاست کا بیٹا ہے اس نے جو رول دیا ہے تنویر کو تنویر کے کام کو جو ہے اور ریاست جمہو کی تاریخ میں سینری عروف میں لکھا جائے گا تنویر احمد نے اس خطے کے اندر جہاں پاکستان کا قبضہ ہے اس قبضے کے خلاف اس نے فیلڈ کے اندر کام کیا ہے اس نے پروو کیا ہے کہ میں اس کتے کے اندر ہوں اور آپ جتنا چاہے میرے پر ظلم کریں مگر میں اس تاریخ سے پیچھے اٹھ نہیں سکتا اور آج وہی تنویر احمد جو ہے وہ پاکستان کی جو عدالتیں انہوں نے اس جو اٹھے کیس میں جو ہے تنویر احمد کو دو سال کے سزاست نائی ہے یہ یہ سب لوگوں کو اس کو سمینے کے لطور محمود کشمیر صاحب یہ آپ سوچ سکتے ہیں بھی کبھی ایسا وقت بھی آ جائے کہ جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں کچھ عذاب کشمیر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس عذاب کشمیر میں کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اپنی اغلوطنی ثابت کرنے کے لیے پاکستانی جنڈے کو سلوٹ کریں اگر سلوٹ نہیں کریں گے تو اس کا ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے جنڈے کے بھی ارمتی کیا ہے اور آپ مجھ بھی وطن نہیں ہیں اور اس کو پر سزا دی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے جی بلکل بلکل جناب اب بھی جو صورت آلہ وہی ہے آپ دیکھیں نا جب وہ ازاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو ان سے علب لیا جاتا ہے کسی نوکری کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ سے علب لیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں پاکستان کے جنڈے کو آپ کو اسلام کرنا پڑتا ہے پروو کرنا پڑتا ہے جی کہ ہم اس پاکستانی پڑوسی ملک کے وفادار ہیں تو یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں پیچھلے کافی ٹیم سے ہو رہی ہیں اب ضرورت اس چیز کی ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں نا بلوچستان میں پاکستان کے جنڈے کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے کیا بلوچستان کے ادر پاکستان کی کسی عدالت کو یہ جورت حاصل ہوئی ہے کہ جنہوں نے وہ پاکستان کے جنڈے کو پاؤں تالے روندہ جس جنڈے کو آگ لگاتے ہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ در صوبہ سرات کے جو کچھ علاقے ہیں وہاں کے کیا کچھ ہوتا ہے ہم تو جو ریاست جمہور کشمیر کے لوگ ہیں ہم تو پاکستان کا اینی قانونی حصہ بھی نہیں ہیں پاکستان میں تو یہ جو جنڈہ ہے یہ ضرورتی طاقت کے زور پر جو ہے ہماری سرزمین پر اس نے لڑا لگایا ہوا ہے پاکستان کے پاس کوئی اینی قانونی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے اور چونکہ پاکستان کے سولدکاروں کی ایک بڑی فوج ہے اس پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ان کی بات کرتے ہیں مگر وہ وقت سے جلد آئے گا جب ان سولدکاروں کی بھی یہاں پر کنجائش نہیں ہوگی وہ بھی یہاں پر نہیں رہ سکیں گے ان کو بھی پتا چلے گا بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کیا ہوا ہے اس طرح سے وہاں پر یہ پتنوں نے تروا کر آئے تھے نینٹی تھوزل کے قریب ان کے فوجی جو انہوں نے سرنڈر کیا تھا تو ہمیں پرامل طریقے سے ہماری آواز ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر آمن ہو ہم پرامل لوگیں ہم بندو کی بات نہیں کرتے ہم تشدد کی بات نہیں کرتے اور اگر ہماری اس آواز کو بھی دبانے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد پر کیا راستہ رہ جاتا ہے تو کیا کیا جائے گے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر دو چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ کانفرنس جماعتوں کا لاعیا عمل ہوگا especially in the light of what has happened to تنویرہ سپیشلی ساتھ یہ بھی کہ گلگت برستان کو صبح بنایا جا رہا ہے ان کا لاعیا عمل کیا ہوگا دیکھیں جی پاکستان نے یہ کہا دیا ہے کہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے گلگت بلتستان اسمبلی سے اسی کو بنیاد بنا کر ہم گلگت بلتستان کو اپنی سرزمین کا حصہ بنائیں گے یہ پاکستان نے کہہ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرف اب یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اور اس جو ازاد کشمیر کا جو پرائیم نیسٹر ہے راجہ فاروق ایدر اب ان کی ان کی دیکھیں سوچ دیکھیں ان کی حالت دیکھیں یہاں پر وہ جناب اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ازاد کشمیر کے اندر اگر پاکستان کے طرف سے کوئی کھیل کھیلا گیا تو ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ گلگت بلتستان بھی تو ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اس طرف تو آپ کو بولنے میں جناب موت آتی ہے آپ وہاں پر صورت بول نہیں سکتے ہو اور یہاں پر بھی وہی کچھ کریں گے جو کچھ انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر کیا ہے یہاں پر پاکستان کے سالکتاروں کی ایک لین لگی ہوئی ہے انہی لوگوں کو یہ ازاد کشمیر کے اسمبلی میں بٹھائیں گے اور انہی سے ایک رارداد پاس کرا کر تو اس کو تقسیم کر لیں گے ریاست کو اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کی آپ کے خدا ردیت کا عامی ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں باہد ملک ہے جو کہتا ہے جی کہ ریاست کے جمہو کشمیر کو لوگوں کو فیصلات کرنے کا حق دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منافقت زیادہ دیر تو نہیں چل سکے گی کس کس کی بات کرتے ہیں آپ کے خدا ردیت کی کلکت بلکستان پر انہوں نے عرصہ دراز سے قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر سٹیٹ سبجیکٹ کیا جو ہے انہوں نے ختم کر رکھا ہے حضار کشمیر کے اندر انہوں نے اپنی لینڈ افسران کی فوج بڑھا رکھی ہے اب ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کی اس کی جو منافقانہ پالیسی ہے اس نے اس کے چیرے پر جو نکاب ہے اس نکاب کو اتار پھینکنا چاہیے اور ریاست کے لوگوں کو پاکستان کا چیرہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اور برگے اپنے لوگوں کے سامنے بھی لے کر جانا چاہیے کہ یہ وہ یہ وہ مرک ہے جس نے عظیروں جمہو کشمیر کے شہریوں کو جو ہے وہ قتل کر رہا ہے اندوستان کی پہنچ سے اب جس کی چیز کا انتظار ہے ہمیں تو سچ بولنا چاہیے پورا سچ بولنا محمد کشمیر صاحب صرف یہ نہیں کہ ایسی صورت پیدا کی کہ اندوستان کی فوج نے مارا جو آپ نے کہا کہ اندوستانی فوج سے مروایا یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو انہوں نے بیجئے تھے لچکر طائبہ جائش محمد اور جماعت اسلامی سے بھی کتنے بگنا لوگوں کو مروایا جے کلائف کے پورا صفیہ کر دیا سمیلٹی نرسی کا انہوں نے تو صرف یہ نہیں کہ اندوستان سے مروایا بلکہ آپ نے بندے بیجگار بھی وہ مارتے رہے ہیں لوگوں دیکھیں نا جناب ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ جو جسے ازاد کشمیر کہا جاتا ہے یہ جو پاکستانی مقبضہ کشمیر ہے اس طرف سے تو کسی بھی جو نیشنسٹ نے پاکستان کی خلاب بندوں تو نہیں اٹھائی کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاب پتھر بھی نہیں پھینگا اب یہ ہے کہ وہی لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے آپ اندازہ کریں نا کہ ان لوگوں نے تو عام لوگوں نے تو کبھی بھی پاکستان کلاب پتھر اٹھا کر پتھ نہیں پھینگا تو اس کے باوجود ہماری پرامن آواز اس کو دبا دیا جاتا ہے ہون کارز کی جاتی ہیں ڈرہیا جاتا ہے دمکایا جاتا ہے تو اگر کسی نے یہاں پر کوئی پتھر اٹھا کر پاکستان کے طرف پھینک دیا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پر کیا کچھ ہوگا اچھا مجھے یہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے کامزگم نہ آپ کو کوئی خوش فہمی ہے نہ مجھے خوش فہمی ہے اب سوال یہ ہے کہ جو سوکال ازاد کشمیر کی کون پرس لیڈریشپ ہے وہ تو ابھی تک بڑے رام سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کیا ہو رہا تو ان کا لائے عمل کیا ہوگا یعنی کون پرس لیڈروں کا کیا لائے عمل ہوگا اسی طرح خموش ہم میرے ہم میرے خیال میں کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں کل کو خویرٹا میں پروٹیسٹ ہوا ہے آج ڈڈیال میں بھی پروٹیسٹ تھا اور راولہ کورڈ میں بھی میٹنگ ہوئی ہے اب کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے حل چل شروع کر دی ہے دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے قومی حیمیت کا مظاہرہ کریں گے اور تنمیر کے ساتھ جو نالصافی ہو رہی ہے جو جبر ہو رہا ہے اس جبر کے اقلاقوں کو کھڑے ہو رہے اچھا جانتا ہے کہ سلو پویزنگ کا تعلق ہم اس پر بات کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط ثابت ہو ٹھیک ہے جی لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سلو پویزنگ سے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر چلویں دو سال سزا اور اللہ پاک نے خرید کی تو وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے تو جو میں سمجھتا ہوں تنویر صاحب کو وہ اپنی سٹرگل کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ وہ اس سے زیادہ مصمم ارادے سے جا کر اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گے یہ پاکستان کے حکمرانوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک تنویر کو ہم دبائیں گے تو باقی دار کا پیٹشیں گے آپ سمجھ کوئی ضافہ کرنا جائیں گے جی جی بالکل چونکہ تنویر احمد کو جتنا میں جانتا ہوں جتنی میری ملکاتیں ہوئی ہیں تنویر جو ہے وہ جو کام کہتا ہے وہ کرتا ہے اور تنویر احمد نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ تنویر جو ہے وہ پیچھے اٹنے والا نہیں ہے اس میں در اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے تنویر احمد میں جو میں نے دیکھا ہے اور تنویر احمد نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ وہ جو کام لے کر چڑھتا ہے اس کو پیہ تکمیر تک پوچھاتا ہے آپ نے جس طرح سے پہلے بات کی یہ ہے کہ تنویر احمد نے دس ہزار لوگوں کے ساتھ جو سروے کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو ملا ہے اور اس دوران جو ہے کس طرح سے جو پاکستان پولیس کے جو پاکستانی فوج کے جو لوگ تھے جو ادارے تھے کس طریقے سے تنویر احمد کو ڈراتے دھمکاتے رہے مگر اس کے باوجود جو ہے تنویر احمد نے اپنے کام کو روکا نہیں تھا تنویر کے گھر ایک سے زیادہ بار میں یہ سے ناظرین کی معلومات کے لیے ایک سے زیادہ بار اس کو اغواہ کیا گیا کہیں گے دن تک وہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے دھمکاتے رہے اس کو لیکن وہ بات نہیں ہے اس نے کہا بھی میری سرگل پیسفل ہے میں نہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہوں نہ میں کسی ہور کا ایجنٹ ہوں میں ایک محبی وطن سٹیزن آف جمہو کشمیر ہوں اور اپنے عوام کی بیرزی کے لیے کام کر رہا ہوں تو وہ باز نہیں آیا اور نہ ہی وہ باز آئے گا جی بلکل نہیں بلکل نہیں چونکہ تنویر تنویر احمد جو ہے وہ حق اور سچ پر ہے تنویر احمد کو اپنے وطن سے پیار ہے تنویر احمد ریاست جمہو کشمیر کو ایک آزاد خودمختار ملک دیکھنا چاہتا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجیت کر رہا ہے وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر شمیر صاحب کہ تنویر احمد وہ شخص ہے کہ جس وقت عارف شاہد صاحب کو میرپور جہر میں بند کیا گیا ان کے ساتھ اجے افرول کو دمیندر سنگھ کو تو تنویر احمد جو ہے وہ پیادل ننگے پاؤں مارچ کرتا ہوا کوئی رٹا سے امیر پر پہنچا تھا یہ وہ شخص ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بائیس اکتوبر کو بائیس اکتوبر دوزار انیس کو جب مذہبرباد میں اعتجاج کیا گیا جس میں وہ سارے لوگوں نے مل کر اعتجاج کیا تھا تو اس وقت جنہوں لوگوں نے کال دی تھی وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے تھے مگر تنویر احمد وہ بائید شخص تھا جس نے مذہبرباد میں وہ کھڑا رہا تنویر احمد کو گرفتار کیا گیا تنویر احمد کو بند کیا گیا تو بات یہ ہے کہ تنویر احمد وہ ریاست جمہو کشمیر کا بہدر بیٹا ہے اور جس طریقے سے ریاست کے ساتھ اس کی محبت ہے ایسی محبت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور اس محبت میں تنویر احمد نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں تنویر کے گھر میں کئی بار چوری ہوئی ہے تنویر کے ساتھ جو ہے آج کل تو ایک کسی کو کال آ جائے تو وہ جو بات کر دی دوبارہ اس کو دھراتا نہیں ہے مگر تنویر احمد اس کتے کے اندر اس مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھ کر اپنی جو یوکے کی جو لائف ہے اس کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کی جو جہت کر رہے ہیں وہ بزدل نہیں ہے وہ ایک بہادر ہے اور ایسے بہادر بیٹو کو جو ہے وہ جناب ہم سلام پیش کرتے ہیں اور تنویر احمد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم تنویر احمد کی جدوجہد کے ساتھ ہیں اور ہمارا جو تامن ہے ہماری جو سپورٹ ہے وہ تنویر احمد کے ساتھ ہمیشہ رہے گی پاکستان کے حکمرانوں کو یا جو کٹ پتلی حکومت ہے جو اس نام ناد ازاد کشمیر کے اندر ہم ان کو واجہ کر دینا چاہتے ہیں اگر تنویر احمد کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے حکمران ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے ازاد کشمیر کے یہ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ تنویر احمد کو جو ہے وہ ان کے تنویر احمد کے ساتھ بڑا برا کیا جا رہا ہے تنویر احمد کی جان کو سخت خطرہ ہے تنویر احمد کی جان خطرے میں ہے اس لیے میں اس پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر اور گلگت فلتستان کے اٹھائیں بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے بڑے پروٹسٹ کیے ہم نے ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتی تو ان کے ساتھ کھڑے رہے مگر اس طرف جو ظلم زیادتی ہوتی ہیں وہ خاموش رہتے ہیں جسے ہمیں پرشانی ہوتی ہے ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے گلگت فلتستان سے بھی آواز فلانگ ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک ریاست کے لوگ ہیں اور تنویر احمد کسی مخصوص علاقے کے لیے کسی مخصوص لوگوں کے لیے جو ظلم زیادتی نہیں کر رہا تنویر احمد پوری ریاست کے لیے جو ظلم زیادت کر رہا ہے ریاست کے لوگوں کی وقار کی بحالی کے جو ظلم زیادت کر رہا ہے اور اس لیے جو باوقار لوگ ہیں ریاست جمہو کشمیر کے جو بہادر بیٹے بیٹی ہیں ریاست جمہو کشمیر کے ان کو اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا اور تنویر کی آواز کے ساتھ آواز ملانا ہوگا تنویر کی جو مسز ہے فریزم راجبوت اور تنویر کا بیٹا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے بیٹا اس کا چھوٹا سا جو ہے وہ اعتجاج کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اس چوک میں اور تنویر کی مسز بھی ہے ہم سب لوگوں کو جو ہے ساتھ مل کر آواز بلاند کرنے چاہیے جو میں کہتا ہوں یہ جو خاموشی ہے یہ مجرمانہ خاموشی ہے اس کا خمیازہ بگتنا ہوگا جنچن لوگوں نے خوف اور در کی وجہ سے یہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے وہ یاد رکھیں اس کا خمیازہ وہ بگتیں گے اس کے لیے اپنے آپ کو اختیار رکھیں تنویر احمد اگر اس جدوجہد میں مار بھی دیا جائے تو تنویر کی جو موت ہے وہ ایک باوکار ریاست جمہو کشمیر کے شہری کی ایک باوکار شہادت ہوگی اور جو خاموش دبکے ہوئے ہیں خوف سے دھرے ہوئے بیٹھے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ شیف مرے ہوں گے تو وہ بزدل کی موت مرے گے یہ یاد رکھیں میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں تنویر جو ہے وہ ایک سورس آف انسپریشن ہے لوگوں کے لیے سپیشلی ینگ لوگوں کے لیے یعنی برطانیہ آنے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے یہ برطانیہ کی یہ برٹیش سٹیسن ہے یہاں کا پڑا لکھا ہے یہ یہاں کی لائف کو چھوڑ کر وہاں پر گیا ہے لوگوں کو سٹرگل کے لیے امادہ کرنے کے لیے وہ پیسفل سٹرگل ازادی کے لیے ان کو اپنے حقوق سے روشناس کرنے کے لیے گیا یعنی میں آپ کی طرح بلکل یہ کہتا ہوں کہ میں اس کی سٹرگل کو سلام کرتا ہوں اب پھر آتا آپ نے کہہ دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اب یہ جماعتیں ہیں ہماری ان کا کیا فرض ہے چلو پہلے تو یہ بہانہ یہ چلتا تھا جی کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے اب تو میرے خیال میں اپریل میں یہ بھی ختم ہو جائے گا تو کوئی سسلہ ایسا شروع ہونا چاہیے کم سے کم خطوط لکھے جانے چاہیے عالمی داروں کو یا کمٹوں کو کہ اس نوجوان کو یعنی یہ تکلیف ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے اس سسلے میں آپ لوگوں نے کیونکہ آپ ایک الائنس کے چیئرمن بھی ہیں کوئی سٹریٹیجی وضع کیے آپ لوگوں نے جی جی بالکل ایک تو ہم بہت جلد پاکستانی کونسلیر ریٹ بورڈ کے بار پروٹسٹ بھی کر رہے ہیں مختلف اداروں کو دوبارہ خطوط لکھ رہے ہیں پہلے بھی ہم نے لکھے تھے اب مزید لکھیں گے تنویر کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ تنویر کے ساتھ ہم کڑے ہیں ہم تنویر کو جو ہے اکیلانی چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ آ چونکہ ہم ریاست سے باہر ہیں اور ریاست کے اندر جو لوگ بیٹے ہیں جو انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھتی ہے یاد رکھیں خاموش رہنے سے بھی موت آتی ہے وزدروں کو بھی موت آتی ہے اور بہادروں کو بھی آتی ہے یہ یاد رکھیں موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے مگر جس ریاست کی آزادی کی کا حلب اٹھا رکھا ہے جس ریاست کے لوگوں کی وقار کی کا حلب اٹھا رکھا ہے اس حلب کی پاسداری کا وقت ہے آپ اس حلب کی پاسداری کریں اور تنویر کے ساتھ کھڑے ہوں اور قابض خوبت ہوں کہ اس کو للکا رہے ہیں کہ تنویر احمد کے ساتھ جو آپ نے ظلم کر رکھے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے اب کیونکہ میٹنگز ہو رہی ہیں مختلف جگو پر اعتجاج بھی ہو رہے ہیں ڈڈیال میں بھی آج اعتجاج ہوا ہے کل گھریٹا میں بھی ہوا ہے مزید شہروں میں بھی اعتجاج ہوں گے اور یہ حال جال ہوگی کیونکہ زیادہ تار لوگ جنہوں خوف کی وجہ سے کا بہت ہے مگر ان کے اندر وہ انگر جو غصہ ہے وہ مجود ہے لوگ ان کے اندر مگر خوف ہے ناظرین سپیشلی جو دوسری ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ علاق کو سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کے خوف جس کا آپ نے ذکر کیا میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں جہاں پر برطانیہ میں ایک سوکال ازاد کشمیر کے ہیں ہکوم پرست ہیں وہ بھی نیشنلس نے آپ کو ان سے میں نام نہیں بتانا چاہوں گا یعنی کسی کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کچھ دن پہلے یعنی کچھ ہفتے کے پہلے تو انہوں نے وہ تعریف کی جی میں جو پروگرام کرتا ہوں لوگوں کو روشناس کر رہا ہوں یو کیر کر رہا ہوں میری تعریضوں کی تعریف کی کتابوں کی تعریف کی سوشل میڈیا پر آپ کی تعریف نہیں کر سکتا یا سپورٹ نہیں کر سکتا کہتا ہے آئی ایس آئی سے اور پاکستان کے داروں سے ڈر لگتا ہے یعنی برطانیہ میں بیٹھ کار یعنی وہ کلک نہیں کرے گا اس کو لائک نہیں کرے گا کہ وہ کسی جگہ پکڑا نہ جائے ڈر ہے خوف کا یہ عالم ہے ٹھیک ہے جی تو ایسے محور میں یعنی آپ جیسے لوگ وہ بات کرنے میں لوگ ہیں یہ بڑی گنی متیں اور یہ آدمی میں نے پھر یہ کہہ دیا میں نے کہا بھی بھائی صاحب آپ کا شکریہ آپ کے دل میں کیا ہے یہ اللہ کی دار جانتی ہے تو مجھے آپ کے دل کے اندر آپ کے کیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تحریک کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا شکریہ مجھے کوئی بھی سپورٹ نہ کرے مجھے پتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کام ہے اس کے لیے مجھے کسی کی ووڈ کی ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی لیکشن نہیں لڑنا مجھے پتا میں اگر صحیح ہوں تو میں صحیح رہا پاروں تو میں اکیلہ بھی ہوں گا تو میں اس لگر جاری رکھوں گا میں لوگوں کو میں یہ سمیانے کوشش کر رہا ہوں کہ ڈرنے والے برطانیہ میں بیٹھ کر ڈرتے ہیں اچھا میں اب اس میں آپ آخر میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا آپ کے یا ہمارے وزیر آزم سوک جب آزاد کشمیر کے انہیں سدائی چنار میں غالباً بیان آیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر سے لفظ آزاد کو ختم کر دیا جائے یہ کیا کہانی ہے کس نے کہا ہے اور کیوں اس کی مقاصد کیا ہیں دیکھیں جی انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میں اس آزاد کشمیر کا جو ہے نا وہ آخری پرامنیسٹ رہوں شاہد مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے جو پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی دی جس میں آحمد امیر صاحب نے بھی اس کا پھل کر اظہار کیا تھا اب بات یہ ہے کہ بات پھر وہی آتی ہے یہ کہتے تو بلکل کچھ کہتے ہیں مگر وہ تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں پوری آواز باہر نہیں نکالتے پورا سچ نہیں بولتے کیونکہ یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر جو بیٹھے ہوئے ان کا در ان کی زندگیوں کا خطرہ نہیں ہے ان کو نوگریوں کا خطرہ ہے کہ ان کی نوگری کہیں نہ چلی جائے اور ان کی نوگری پر کوئی اور نہ آ جائے اب بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ریاست جمہو کشمیر کو تقسیم کرنے کے پلان پر جو ہے وہ تو اسات راست سے کام کر رہا تھا اب وہ آستہ آستہ سامنے آ رہا ہے تو یہ تو برکل واجہ رہا ہے پاکستان ریاستی تقسیم کرنے جا رہا ہے جو کوئی گلگت میں اندر کر رہا ہے اسی طریقے سے جو الیکشن آ رہے ہیں جولائی میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر یہاں پر بھی جو پاکستان کی جو اس وقت موجودہ وہ کمران ہے انہوں نے اپنے لوگ لے کر آنے اور اسی نامناد اسمبلی سے جو ہے قراردات پاس کرنی ہے جس طریقے سے گلگت بلکستان کی اسمبلی سے کرایا گیا ہے اور پھر یہ کہیں جائے گی کہیں گے کہ یہ جو ازاد کشمیر کی اسمبلی نے گلگت بلکستان کی اسمبلی نے تو اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے اور ظالم جو ہے وہ ہندوستان ہے جس نے وہاں پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں مار رہے ہیں مگر ان کے اپنے کرتود جو ہیں وہ ان کو خود نظر نہیں آتے کہ سب سے زیادہ ہے جو ریاست جمہو کشمیر کی تباہی کی ہے ہندوستان سے زیادہ اگر کسی نے جبر کیا ہے تو وہ پاکستان نے کیا ہے پاکستان جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کے ان لوگوں کا جو باشاور ہیں ان کا عزلی دشمن ہے باشاور لوگوں کا وہ ریاست جمہو کشمیر کا دشمن ہے اور ریاست کے اندر جو سولدکار بیٹھے ہیں اس سے تو پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ تو ان کی ہامے ہام لانے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو لہذا باشاور جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے پہلا بھی خطرہ تھے آج بھی خطرہ ہیں اور انہی لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے اور انہی لوگوں پر جو ہے یہ الزامات بھی لگاتے ہیں لہذا وہ باشاور لوگ جو ہیں اگر اگٹھے ہو جائیں پاکستانی منصوبے کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ پاکستان ارادے اچھے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم میں کشمی کی بات ہو رہی ہے جب اس پلانک پر عمل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پلانک میں پھر صرف پاکستان تو نہیں ہوگا انڈیا بھی ساتھ ہی ہوگا تو پھر اسی لیے شاید امیران خان دھوا کرتے تھے کہ اللہ کرے مردی دوبارہ رہی لیکٹ ہو جائے تاکہ ان کو پرانک سی کوئی کچھ حملے کرنا ہے تقسیم کرنی ہے کوئی ایسی کو بات تو نہیں ہے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کے انڈیا کے ساتھ مل کر یہ تو ریاست کو تقسیم بڑا عرصہ سے کرنا چاہ رہے تھے انڈیا نہیں مان رہا تھا یہ تو کب سے جا رہے تھے اب جو ہے جو 2019 کو پانچ اگست کو جو کچھ انڈوستان نے کیا ہے اب یہ دونوں مل کر کھیل کھیل رہے ہیں اب ہی انڈوستان نے جو ہے اس چیز پر اتفاہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ریاست کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ خوشی خوشی دھوڑے جا رہا ہے اب جو لازٹ پروگرام ہم نے کیا تھا سید علی شاہ گلانی کے والے سے انہوں نے کہا جی کہ امید و پاکستان نے یہ کہا تھا جب تک یہ ریاست کی پوزیشن بہال نہیں ہوتی ہے پانچ اگست سے پہلے والے تو اس وقت تک بات نہیں کریں گے اب یہ تو سارا کچھ کر رہے ہیں چونکہ ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کی تو کوئی حصیت نہیں ہے جو ان کے لئے استعمال ہوتے رہے ہیں جو ان کی سولدکاری کرتے رہے ہیں تو اس لئے ابھی وقت ہے کہ ریاست کے اندر جہاں جہاں بھی ریاست کے وارث ہیں اقیقی وارث جو ہیں جو ریاست کی ازادی چاہتے ہیں وہ باہر نکلیں اور اس تقسیم کے خلاف جو کھڑے ہو جائے تو بات بنتی ہے مثلا اگر یہ تقسیم کر لیتے ہیں جس طریقے سے بھی کرتے ہیں مثلا لاکشن زیادہ جنائی دھور نہیں ہے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو جلتی وہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر یعنی جو ازاد کشمیر جس کو سوک اور ازاد کشمیر ہم کہتے ہیں اس کا یعنی لوگوں کا یا نیشنلسٹ روکوں کا رد عمل کیا ہوگا آپ کے ساتھ سے دیکھیں کہ ریاست کی تقسیم کے حوالے سے یہ جو ازاد کشمیر کے اندر نیشنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر تو ان کے بیانات تو بڑے زور شور سے آتے ہیں اور اس ریاست کی تقسیم کے حوالے سے اٹھارہ مارچ کو ایک پروٹیسٹ بھی ہے راولہ کورٹ میں تقسیم کے خلاف باقی لوگ بھی کوئی مترک ہو رہے ہیں حمید ہے کہ اس قطعے کے اندر جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر جو ہے لوگ باہر نکلیں گے اور اس تقسیم کو روکنے کے لیے اپنا رول دیں گے اچھا ٹورس اینڈ آپ کی طرح سے کوئی فائنل پیغام پروگرام کلوز کرنا چاہتا ہوں جی میرا یہی میسیج ہے ریاست کے لوگوں کے لیے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہو جائیں جبر جہاں کہیں سی بھی ہو رہا ہے اس کا جو ظالم ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور ہر اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں جس نے ریاست کو تقسیم کیا ہے جو ریاست کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے جس نے تنویر احمد کو قید کر رکھا ہے اور اسی طریقے سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہاں پر سیگڑو لوگوں کو بھارت کی فوج نے بھی حکومت نے بھی جو ہے اندوستان کے اندر ان کو قید کر رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ریاست کے لوگ ان قیدیوں کے لیے بھی کھڑے ہوں اور ریاست کی ازادی کے لیے اندوستان اور پاکستان کے قبضے کے خلاف مل کر جو جہد کریں یہ ریاست ہم سب کی ہے اور ہم سب کو مل کر پاکستان اور اندوستان کے قبضے کے خلاف جو جہد کرنی چاہیے میرا میسے چاہیے اور میں اس میں ایڈز بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ ریاست جمع کشمیر جو ہے جس کا جو موجود تھی اگست نائنٹین فورٹی سیون میں اس کی یونیفیکیشن کے لیے ہم لارے رہے ہیں اس کی زادی کے لیے ہم لارے ہیں ریاست ہم سب کی ہے مذہب آپ کا اپنا اپنا ہے آپ مذہب کو یقین کرتے ہیں یا نہیں یقین کرتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن ریاست کی وعدت اور زادی کے لیے ہماری سرگل ہے اگر آپ سپورٹ کریں گے آپ کی مہربانی اگر نہیں سپورٹ کریں گے تب بھی ہماری سرگل جاری رہے گی جب تک سانس ہے ہماری سرگل جاری رہے گی for unification and independence of جمع کشمیر I leave it at that اور ہماری طرف سے خدا حافظ and I'll see you again with new guests our guests in near future اللہ حافظ look after yourself موسیقی